آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آخری عشرے میں جسمانی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ جو ہم سب کی یہاں پہ موجودگی ہے اس کا مقصد صرف یہ پیغام دینا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ازارے یکجہتی ضرور کر رہے ہیں میں نے پچھلے کئی مہینے میں بہت سے غزہ کے متاثرین کے لیے جو مارچ ہوئے فلسطینی بھائیوں کے حق میں سیمینارز ہوئے وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں اور بہت سے قراردادیں پاس کی جاتی ہیں حکومت سے بہت سے مطالبات کیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اپنے جو عام پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کو یہ باور کرانے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اگر چاہیں بھی کچھ کرنا اگر ہم اپنے ڈاکٹر وہاں پہ بھیجنا چاہیں بھی اگر ہم امدادی کاموں کے لیے وہاں پہ متاثرین کی امداد کے لیے وہاں جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے مطالبات کرنا تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کو بہت سے لوگ بیان بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ جو ہمارے عرباب اختیار ہیں وہ بھی بیان نہیں کرتے یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں مشتاق احمد خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے بطور سینیٹر ویزا حاصل کر کے مصر تک پہنچ گئے غزہ کے بورڈر تک پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے پوری پوری کوشش کی کہ آگے ان کو جانے کی اجازت مل جائے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے جو امداد گئی وہ مصر کے بورڈر تک پہنچ گئی غزہ کے بورڈر تک پہنچ گئی لیکن جو پاکستانی آگے جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے فلسطینی بھائیوں تک وہ امداد پہنچانا چاہتے تھے ان کو اجازت نہیں ملی کچھ سال پہلے میں کسی نہ کسی طریقے سے غزہ تک پہنچ گیا تھا لیکن اس سال ہم نے بڑی کوشش کی پچھلے سال ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم دوبارہ غزہ جا سکیں یہاں تک کہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے مصر کے وزیر خارجہ کو کہا کہ پاکستانی صحافی ہیں یہ صرف وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ویزا دے دیں لیکن ویزا نہیں ملتا اور جب ویزا نہیں ملتا اور آپ کسی فلسطینیوں کے حق میں کسی مظاہرے میں جا کے شرکت کرتے ہیں وہاں پر آپ ان کے حق میں نعرے بلاند کرتے ہیں اور پھر جب آپ پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پھر آپ اس کی جب مضمت کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی کچھ پاکستانی بھائی جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہوتا ہے وہ پھر آپ کو تانہ مارتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلسطینیوں کے ساتھ لڑو یہاں پہ ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے لوگ ہیں ایک تو آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کھڑے ہیں رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہے جو امیر لوگ ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اپنی تصویر کے ساتھ آپ کو تانہ مارتے ہیں جاؤ جا کے فلسطینیوں کے لیے لڑو اور ایک صاحب تو ایسے ہیں انہوں نے مشتاق صاحب کو اور مجھے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم تیاری پکڑو تمہیں ویزا میں لگوا کے دوں گا تمہاری غزہ میں انٹری میں کرواؤں گا تو مشتاق صاحب نے بھی اور میں نے بھی ہم نے کہا سو بسم اللہ ہم تیار ہیں آپ کی میربانی آپ ہمارا ویزا لگوائیں اور ہمیں غزہ میں انٹری بھی دلوائیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے واپس آنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب تیار ہیں تو یہ جو آپ نے نعرے لگائے ہیں ابھی یہ نعرے جو ہیں یہ صرف اسرائیلیوں کے دل پہ بوجھ نہیں بنتے صرف یہ اسرائیلیوں کے دل میں کانٹا بن کے نہیں چپتے کچھ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کوئی تو کھل کے سامنے آتا ہے کوئی کھل کے سامنے نہیں آتا جو کھل کے سامنے نہیں آتے جو کھل کے سامنے نہیں آتے وہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں وہ منافقین ہیں نعرے ضرور لگائیں لیکن اب برا نہ منائیے گا میں کچھ تلخ باتیں بھی کرتا ہوں یہ جب ہماری بہن اور یہ ہمارا بھائی جو ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ آپ نے چند دن پہلے ادھر مظاہرہ کیا اس کے بعد جب ان پر ایف آیار درج ہو گئی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاورزی کی تو اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ آج یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا مجموع ہوتا کہ پاکستان کا دار الحکومت جس کا نام اسلام آباد ہے اسلام کے نام پر آباد کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمام کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کچھ پاکستانی بھائی بہنوں نے اسلام آباد میں اسلام کے نام پر آباد شہر میں فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی ان پر آپ نے مقدمہ درج کر دیا کس نے درج کیا اسلام آباد پولیس نے تو اس کے باوجود اسلام آباد کے جو باسی ہیں راول پنڈی کے جو باسی ہیں کچھ تو یہاں پر موجود ہیں لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں بھائی جتنا ہونا چاہیے تھا میں بھی اپنے گھر سے اکیلہ ہی آگیا آپ بھی اپنے گھر سے ایک یا دو آئے سارے تو آپ بھی نینہ آئے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے نعرے لگانا بڑا آسان ہے لیکن اپنے گھر والوں کو اس قوز کے لیے گھر سے باہر نکالنا یہ اصل کام ہے آپ کچھ نہ کریں فلسطینیوں کو امداد نہ بھجوائیں وہاں جا کے جہاد نہ کریں لیکن کم از کم ان کے لیے گھر سے تو نکلیں اپنے شہر میں اپنے گھر سے نکل کے ڈی چوک تک تو آئیں اور کیوں نہیں آتے کہ کہیں مقدمہ درج نہ ہو جائے کہیں جناب پولیس لٹھی چارج نہ کر دے تو ہماری بہت سی بہنیں بہت سے بچے یہاں پر موجود ہیں لگانا لگائیں ضرور لگائیں لیکن جو آپ کی صفوں میں منافقین گھسے ہوئے ہیں جو تھوڑے نہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کو فلسطین کے حق میں نعرے اچھے نہیں لگتے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا قوز نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ بہت سی مصیبتوں میں مساحل میں گھرا ہوا ہے آپ کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے تو ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور تم نے تھوڑے دن پہلے جو یوم پاکستان منایا تئیس مارچ جو تو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قراردادیں پاس ہوئی تھی اس میں فلسطین کی قرارداد بھی موجود تھی تو وہ جو فلسطین کی قرارداد ہے جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو منظور ہوئی وہ ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے کہ آج دوزار چوبیس میں فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہے ان کے لیے پاکستانیوں کو آواز اٹھانی ہے اردن مصر ترکی کوئی مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ دوستی کرتا ہے کرتا رہے سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے کرتا رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اس لیے کہ ان کے پاس تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس لیے ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان عرب ممالک سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں ہم پر زیادہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کیونکہ قائد عظم محمد علی جناہ نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی تو اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہونا ہے اگر کوئی عرب بادشاہ آپ کے حکمانوں کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ تمہیں ایک عرب ڈالر دوں گا دو عرب ڈالر دوں گا فلسطین کے حق میں آوازیں بلند نہ کرو پی ایس ایل کے میچوں میں فلسطین کا جھنڈا لہرانہ بند کر دو فلسطین کے حق میں جو جلوس نکالنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرو کرتے رہے ہیں ہمارے حکمران ایف آئی آریں درج اگر ہم قائد عظم محمد علی جنہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے آپ جتنے مرضی مقدمات درج کریں انشاءاللہ یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر عالمی مداخلت اور جنگ بندی کا اعلان کیا جائے یونائٹی نیشنز نے جنگ بندی کی قرارداد تو منظور کر لی لیکن اسرائیل اس پہ عمل درامت افغانستان پر پابندیاں لگاتے ہیں تو اسرائیل پر بھی پابندیاں لگائیں لیکن آپ نے اسرائیل پر پابندیاں نہیں لگائیں لہٰذا جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درامت کرائیں ورنہ اسرائیل پر پابندیاں لگائیں اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے نسل کشی کے مقدمے میں حکومت پاکستان فریق بننے کے لیے ایک بازابتہ ٹیم تشکیل دے آپ کو منظور ہے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر کاروائی شروع کی جائے کیا کاروائی کیا کاروائی کم از کم اوائی سی اسرائیل کے ساتھ جن اسلامی ممالک نے اپنے دوستانہ سفارتی تعلقات قائم کیوں ہیں ان سے کہہ سکتی ہے کہ تعلقات ختم کرو آپ کو یہ قرارداد منظور ہے امریکہ برطانیہ متحدہ عرب امارات مصر اور مملکت سعودی عرب کے سفیروں کے ساتھ اظہار ناراضگی کرے ڈیمارش کرے ان کو آپ کو منظور ہے خوراک عدویات اور ضروری سمان کی خاطر خواہ مقدار میں ترسیل کے لیے زمینی اور سمندری راستوں کا بلوکٹ ختم کروائے اور خصوصی بحری بیڑے فلوٹیلا کی روانگی کا اعلان کرے آپ کو منظور ہے اور اگر فلوٹیلا جائے گا تو آپ فلوٹیلا کے ساتھ جائیں گے